سباپتی مہدے دیش میں مندرے گا جیسا کانون آیا تھا جس میں گاؤں کے انتیم چھوڑ پر بیٹھے گریب کو روزگار نصیب ہوا کنٹو بازپا تو مندرے گا ختم کرنا چاہتی ہے اس لیے کیندرے بجٹ میں مندرے گا میں تیتیس پرسنٹ پرتیسات کی بھاری کٹوٹی کی گئی ہے مگر رادستان میں بھی مندرے گا اس لیے میں صدار کی آشکتہ ہے مندرے گا میں آن لائن حاضر کا پرابدان کیا گیا ہے لیکن اس کی تقنی کی خامیوں کے بلکل جان نہیں دیا گیا ہے سباپتی مہدے سشتم کی تقنی کی خامی کی وجہ سے آن لائن حاضر نہیں لگنے سے گریبوں کو اپنی مزدوری کھوکر واپس کر لوٹنا پڑتا ہے سباپتی مہدے گرامنی چھہتر میں کٹھین پرسیوں کے بیچ میلہ مندرے گا کے قام میں جاتی ہے تو ایک منٹ بھی لیٹ ہونے پر آن لائن حاضر نہیں ہونے کے ہو پاتی ہے میرا سرکار سے نویدے نہیں کی مندرے گا میں آن لائن حاضری کا پرابدان کس میں ستلتا برتی جائے موسم کے انشار مندرے گا کا کام سمیہ پر نرد کیا جائے سباپتی مہدے ہیں مندرے گا میں میٹ کو قریب ایک سال سے ایک مزدوروں کو قریب تین مہینے سے مزدوری نہیں مل پا رہی ہے میرا سرکار سے آگ رہے ہیں کہ کام پورا ہوتے ہی مندرے گا مزدوروں کو مزدوری کا بکتان کیا جائے سباپتی مہدے ہیں سری ڈونگڑ چہتر کے انیک گرام پنچائید مکھیالوں میں کھیل میدانوں کا باب ہے مندرے گا کے تحت کھیل میدانوں میں شکرتی کی جائے سباپتی مہدے ہیں گرام پنچائید تو میں پچھلے کئی برسوں سے مندرے گا یوزہ آندر کرائے گئے کاریوں کا بکتان سری ڈونگڑ بدانتما چہتر میں گرام پنچائید باب پیو دیرا سر سلطن سر سیرونہ طولیا سر جالب سر لیکن سر پنچائید و نرمانکاری کو فیجیکل ڈیفکلٹی بتایا جا رہا ہے کنٹو میٹریل ڈیسٹ جاری ہونے سے پہلے کاریوں کا پونڈ کر لیا گیا ہے سباپتی مہدے جس کارن سمجھت پھارموں کو بکتان نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے پیشلے برسوں سے بکایا بکتان کروایا جائے سباپتی مہدے گرام پنچائیدوں میں جو مندرے گا کے تحت کام کرائے گئے تھے اس میں آن لائن سائٹ نہیں کھلنے کے وجہ سے آج بھی تین تین سالوں سے بکایا بکتان پڑے ہیں پنچائید رہا ہے بہترہ پر بات ہو رہی ہے گرام کی شرکار گرام کی شرکار گاہوں میں بشیس کر سباپتی مہدے گوچر میں بھاری تعداد و تعداد میں پریوار آباد ہوئے ہیں جہاں آج ہم پسلے چھوڑ پر بھر گریب آدمی بیٹھا ہے ان کو سرکاری یوزنہ کا گوچر میں بشے ہونے کے قارن لاب نہیں پھل پا رہے ہیں آتا ہے میرا نیوید نئے منتری مودے سے کہ اس یوزنہ کو گوچر میں کسی طرح جو آباد دس برس سے یا پندر برس سے اسے ایسا سروے کروا کر اسے سرکاری یوزنہ کا لاب دلوائے جائیں ساتھ ہی مندرے کا قطیت ہر کھیت میں جلہود سے جوڑ کر ہر کھیت میں مندرے کا جلہود یا ڈگی میں سے جوڑا جائے جو عام آدمی کو مندرے کا قلاب مل سکے سواپتی مودہ ہے وشیسکر گاؤں میں کنی آبادی ہے پسو پالل جاتے پسلی بھادزپا سرکار نے تین سو گز کے پٹے جاری کرنے کا عادیس کیا تھا جب میں نے سرپنس تھا اس ٹائم میں نے اس کا ویروش بھی درج کریا تھا گاؤں میں کم سے کم بار سو گز کے پٹے درج کریا جائیں جب ماننینہ ہماری لیتا پرتی پکس کے تھے وہ پنچائی تراز منتری تھے تو وشی پہ کہا تھا کہ آپ راجتی کر رہے ہو میں نے کہا گاؤں میں پسو پالل کا دندہ ہے بیٹ بھکری کا دندہ ہے تو کم سے کم وہاں بار سو گز کے پٹے دیا جائیں شیر کی طریق پر تین سو گز کے سواپتی مودہ ہے میں منتری مودہ سے یہ وشیس کرا گرے کرنا چاہوں گا کہ اس میں گرامنی پرویش کو دیکھتے ہوئے اس میں کچھ پٹوں میں ریایتی درپور بڑے درپر بار سو گز کے تک کیا جائیں اسی پرکار سواپتی مودہ سرپن سب سے طاقت پر ہوتا ہے گرامنی پرویش سب سے طاقت ہوتی ہے مگر گاؤں میں جو کرمچاری ہوتا ہے آج تک سرپنس کی اویلنہ کرتا ہا رہا ہے صرف ایک انگل باڑی کے کار یہ کرتا ہے وہ اس سے سائن کراتی ہے چاہے پٹواری ہو چاہے دوسرے جلدائی بھی کرمچاری ہو آج تک گرامنی پرویش کی اویلنہ اس لئے کرم پرچاریت کو طاقت سرپنس کو طاقت پر بنایا جائے سرپنس کے انفصال اگر ہم سوڈیٹ کریں گے تو گاؤں کی سرکار سوڈیٹ ہوگی لوگ تنتر سوڈیٹ ہوگا اور جنتہ میں اپنا پنچاریت راز کا جو گاندی جی نے سپنا دیکھا تھا وہ پورا ہوگا سباپتی مودہ جو تھری ویوستہ کی پنچاریت راز جنتہ پارٹی ٹائم بیرو سنگھ نے تھری ویوستہ کی تھی اس میں ایک راز بیٹک چال تھی گاؤں میں بیجے پی کیسے کھڑا کیا جائے تھری ویوستہ اس لیے کی گئی تھی اور پارٹی کے چند پر بوٹ تناؤ کرے جائے جائے تھے اس لیے پنچاریت راز بیوستہ کو ٹو بیوستہ ایک منٹ سابقی ساتھ ہی میں یہ چاہوں گا کہ پنچاریت سمیتھلی پلوک مہمبروں اور جیلہ پرس مہمبروں کو دکاروں مان دے ہی باتتے ہیں ان کے بڑے حجائے جیسے ہریانے کی طرز پر دنیا باگ